ایک غریب آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں جناب سپیکر اس کے آس پاس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دسٹک کے چار پانچ کیمرامین ہوتے ہیں دیوین کے ہوتے ہیں سوپے کے ہوتے ہیں سب وہاں پہ جناب سپیکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی عزت نفس رہی جناب سپیکر مجرور ہو جاتے ہیں اس غریب آدمی کو جب لایا جاتا ہے جب وہ واپس جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ یہ سوچتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کرونا میں عمران خان کی وہ امداد جو اس کے گھر پہنچتی تھی اور کسی کو کانو کان خبر نہیں جنابے سپیکر میں آپ کو یہ آپ کے توسع سے میں اپنے منسٹر محصوف کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ سوائے اس کے کہ اس کا جو ایک پروگرام تھا کہ اس پہ آپ پکچر لگا دیں فوٹو لگا دیں اپنے ایسے لیڈر کا جو آپ کی اپنی جماعت نے ریجیکٹ کر دیا جنابے سپیکر اور ان کو لندن سے بلایا گیا جنابے سپیکر لندن سے بلا کے ان کو اسی طرح واپس بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ جنابے سپیکر اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جنابے سپیکر اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جناب سپیکر نو کراس کوٹ جی نو کراس کوٹ جی رانہ صاحب آپ تشریف رکھیں نا رانہ صاحب پلیز تشریف رکھیں آپ آپ تشریف رکھیں میں رانہ صاحب میں اس میں مثال دوں گا میں جناب سپیکر اس رمضان نگبان پیکج جو آپ کے نزدیک ہے میرے نزدیک وہ نہیں ہے جناب سپیکر رانہ صاحب اور رانہ بابر صاحب جناب سپیکر اس میں بچرات والا واقعہ میں ضرور اپنے ہاؤس کے گھوش گزار کروں ہے جناب سپیکر جناب سپیکر نو کراس ٹاپ جی جناب سپیکر دیکھیں بات انہیں لیٹر آف اپوزیشن بات کر رہے ہیں تو آپ کینٹلی پلیز آپ پلیز کموشی جناب بجرات کا واقعہ میں ضرور موسیف کسیلیہ صاحب پلیز اس طرح نہ کریں آپ آپ بات مکمل کرنے دیں آپ بات مکمل کرنے دیں نا پلیز جی کہہ رہی ہوں گی جناب سپیکر بجرات کا واقعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے جناب سپیکر اپنی جی ٹی وی کا کیمرو میں گیا ہے اور وہاں پہ اس نے کیپچر کی ہے سارا حال جناب سپیکر کہ ایک تھیلہ ہوتا ہے جناب سپیکر وہ تھیلہ ایک گھر کے سامنے لے جاتے ہیں اسی تھیلے کی پکٹر اور وہی جو آٹے کا بیگ ہوتا ہے جس میں آٹا ہر چیز موجود ہوتی ہے اس کو اگلے گھر لے کے چلے جاتے ہیں اور وہی وہ جناب بیگ سرکولیٹ کرتا ہوا شام کو ان کے ڈپٹی کمیشنر یا اسسٹر کمیشنر یا تحصیل دار کی حافظ میں جناب دوبارہ پہنچ جاتا ہے یہ ان کے نگےوان رمضان پروگرام کا جناب سپیکر حال ہے جناب سپیکر اب منگائی انسیشن کی طرف میں بات کروں گا اب جناب سپیکر موجودہ حکومت کا جو آغاز ہوا تھا وہ جناب سپیکر ہوا تھا نو اپریمز جب ایک تیک آور ہوا اور ایک جمہوری عمام کی منتخب کردہ حکومت کو ایک تیک آور کے ذریعے جناب سپیکر ختم کیا گیا اس وقت سے لے کے آئے جن تک جناب سپیکر جب نو اپریمز کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی اس وقت جناب سپیکر ایک سو پچپن روپے ڈیزل تھا جناب سپیکر اور ایک سو تیس روپے جناب سپیکر پیٹرول تھا آج آپ جناب سپیکر خود دیکھ لے میں جناب سپیکر اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے تقریباً دبل پہ پہنچ چکا ہے جناب سپیکر اور ایک بات میں اپنے ٹیلی بینچز کے دوستوں کو یاد کروانا چاہوں گا کہ ان کے جو جلسے ہوتے تھے اور ان کی جو اب چیف منسٹر ہیں وہ ایک بات کرتی تھی جناب سپیکر اور اس بات کو لوگوں نے سنا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس بات کے ذریعے اس جھوٹ کے ذریعے میں لوگوں کو ٹریک کروں گو کہ لوگ ٹریک نہیں ہوئے جناب سپیکر اب وہ ہے جناب سپیکر تین سو یونٹ فری جناب سپیکر مجھے جو اس بجٹ میں کہیں بھی تین سو یونٹ فری نظر نہیں آ رہا جناب سپیکر اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی جناب سپیکر اگر جناب سپیکر تین سو یونٹ کی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو طریقہ ان کو ہم بتا دیتے ہیں یہ فسیلیٹیٹ کریں جناب سپیکر یہ سبسیڈائز کریں یہ کیوں نہیں سبسیڈائز کرتے غریبوں کے لیے سارا پیسہ جناب سپیکر گورنر ہاؤس جس کا جناب سپیکر بجٹ انہوں نے رکھا ہے ساس سو پچتر ملین کا وہاں پہ کیا ہرا جناب سپیکر گورنر میں اُدھر گورنر ہاؤس پہ کیا ہرا جناب سپیکر ساس سو پچتر ملین گورنر ہاؤس کا اور ایک ادار تین تیس ملین سارے انہوں نے رکھا ہے چیپ منسٹر آفیس کا اور تین سو یونٹ کے لیے آپ اپنے غریب کو سبسیڈائز نہیں کرتے جناب سپیکر ان کو سبسیڈائز کرنا پڑے گا نہیں تو اور میں آپ کو جناب سپیکر ایک بات بتا دوں اگر یہ نہیں کرتے تو ایک دن ان کا گرہبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا عوام ان کے گھروں میں گزے گا جناب سپیکر ان کا جناب سپیکر ان کا مین نارہ تین سو یونٹ کا سر آپ ہوسٹ ان آرڈ کا بات ہے آرڈر ان آس پلیز رانہ بابر صاحب رانہ بابر صاحب رانہ بابر صاحب پلیز کیا کر رہے ہیں آپ سارے بڑے ہونرے بل ممبرز ہیں کائنلی میری ریکویسٹ ہے کہ جب لیڈر آف اپوزیشن سپیچ کر رہے ہوں تو آپ پلیز خموشی اختیار کریں دن آوے سپیکر تین سو یونٹ تین سو یونٹ کی فرامی اگر یہ کرتی ہے ہم ان کے تین سو یونٹ کی فرامی اگر حکومت سے پنجاب کرتی ہے جناب سپیکر تو اس تین سو یونٹ کی فرامی میں ہم اپوزیشن ان کے ساتھ تعامل کرنے کو تیار ہے جناب سپیکر ایک بات اور پی ٹی آئی کی ٹھیک ہے جناب سپیکر یہ ہمارے پنجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں ان کو ذرا شیشہ دکھا دوں جناب سپیکر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت افراد سر کی شرح بارہ اشارہ ساتھ تھی بارہ اشارہ ساتھ جب ہماری حکومت جناب ختم ہوئی تھی اس وقت بارہ اشارہ ساتھ افراد سر کی شرح تھی جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر ہاؤس ان آرڈر پلیس جناب سپیکر یہ میں فگر دے رہا ہوں جب ان کو جناب سپیکر ان کو اگر اتراب اس کے جواب میں مجھے بتا دیں جناب سپیکر جب آپ کی باری آئے تو آپ جو بھی بات کہیں گی ہم اس کو وہ کریں گے لیکن آپ مہربانی کریں ہم اشریف تیار کریں آپ نو کراس ٹاک جی جناب سپیکر پی ڈی ایم کا دور تھا جناب سپیکر نو اپریل سے نو اپریل سے پی ڈی ایم کا دور شروع ہوئے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں جو نگران گورمنٹ سی پنجاب کی وہ بھی تسلسل تھا اور جو ایک سو کال نگران گورمنٹ اگست میں بنی جناب سپیکر وہ بھی ایک تسلسل تھا تو اس تسلسل کے بعد جہاں پہ جناب سپیکر آج ہم کھڑے ہیں اس وقت ہم تھرٹی نائن پوائنٹ ایٹین پہ کھڑے ہیں جناب سپیکر اس وقت جو افراتِ ذر کی شرح ہے وہ تھرٹی نائن پوائنٹ ایٹین ہے کہاں بارہ اشارہ سات کہاں تھرٹی نائن پوائنٹ ایٹین جناب سپیکر جس میں آپ کا جی ڈی پی کے جو چھتیس پرسنٹ ہے جناب سپیکر وہ تو آپ کے کردوں میں چلا جاتے ہیں تو پنجاب کو یہ کیا دیں گے میں جناب سپیکر یہ اس لیے آپ کو کہ سب سے بڑا متاثرہ صبح پنجاب نہیں ہونا ہے اس کا اور اس کا سارا بہت پنجاب پہ پڑتا ہے تو جن کی گورمنٹ پچاسی سے بھی آ رہی ہے اور جن کی گورمنٹ پچھلے اٹھارہ ماہ سے بھی آ رہی ہے تو یہ تو ایک ان لیگل بجٹ کو کور دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کا پنجاب کی عوام کے ساتھ جناب سپیکر کوئی سروکار نہیں ہے جناب سپیکر